السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق یہ سبق نمبر پچیس حسن العاقبت اچھا انجام دیکھیں مضاف مضاف علیہ کی ترقیب ہے لیکن ترجمہ موصوف صفت کا ہو رہا ہے اچھا انجام یعنی العاقبت الحسنت اچھا انجام یہ دونوں کیا چیزیں مضاف مضاف علیہ کیا ہوتا ہے موصوف صفت کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم عربی گرامر کے اسباق میں آپ کو اچھی طرح سے کلیر کر دیں گے ولم يشغل یوسف هذا الملک العظیم عن اللہ ولم يغیره شغل یشغل کے معنی آتے ہیں جو ہے مشغول کر دینا جب شغل عن کے ساتھ آجاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے غافل کر دینا جس چیز سے غافل کر دیا ہو اس پر عن لگاتے ہیں یوسف دیکھیں یہ یوسف نہیں ہے یہ یوسف ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یوسف مفعول ہے الملک العظیم اس پر پیش ہے مطلب یہ فائل ہے اور غافل نہیں کیا ترجمہ کر رہے ہیں غافل کرنے کا اور غافل نہیں کیا یوسف کو هذا الملک العظیم اس عظیم بادشاہت نے عن اللہ اللہ سے ولم يغیره اور بادشاہت نے چینج نہیں کیا ولم يغیر یعنی جو بادشاہت ملی ہوئی تھی آپ کو حکومت ملی ہوئی تھی اس نے چینج نہیں کیا کہو آپ کو آپ کے اندر تبدیلی نہیں لی تو ہے نا آدمی کے بڑا آدمی من جاتا ہے تو وہ سب بدل جاتا ہے وَكَانَ يُوسفُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَعْبُدُهُ وَيَخَافُهُ اور یوسف علیہ السلام ڈرتے تھے اللہ سے کَانَ يَذْكُرُو ڈرتے تھے اللہ اللہ سے وَيَعْبُدُهُ اور عبادت کرتے تھے اس کی وَيَخَافُهُ اور ڈرتے تھے اس سے وَكَانَ يُوسفُ يَحْكُمُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَيُنَفِذُ عَوَامِرَ اللَّهِ اور یوسف علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے کَانَ يَحْكُمُ فیصلہ کرتے تھے بِحُكْمِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے وَيُنَفِذُ نَفَذَ يُنَفِذُ کے معنی آتے ہیں نافذ کرنا عوامر اللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات عوامر ٹھیک ہے مطلب احکامات اللہ کے احکامات وہ نافذ کرتے تھے یعنی اسلامی طرز پر وہ یا حکومت کرتے تھے وَكَانَ يُوسفُ لَا يَرَى الْمُلْكَ كَثِيرًا اور یوسف علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے ملک کو بادشاہت کو بہت کچھ کثیرن کا ترجمہ کریں گے بہت کچھ رآہ یرآہ کا ترجمہ کریں گے سمجھنا دیکھنا نہیں کریں گے اور یوسف علیہ السلام اس بادشاہت کو بہت کچھ نہیں سمجھتے تھے وَلَا يَعُدُّهُ اور وہ اس کو شمار نہیں کرتے تھے عَدَّ يَعُدُّهُ شمار کرنا اور وہ اس کو شمار نہیں کرتے تھے شئیہاں کبیراں کوئی بہت بڑی چیز کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے وہ اسے نہیں مانتے تھے وَكَانَ يُوسفُ لَا يُحِبُ اَنْ يَمُوتَ مَوْتَ مَلِكِن اور ایک بادشاہ کی موت کہ وہ کسی بادشاہ کی موت کی طرح وہ مرے وَيُحْشَرَ اور انہیں اٹھایا جائے حَشَرَ یا حشُرُ اٹھانا مجہول ہے اور ان کو اٹھایا جائے ان کا حشر ہو مع الملوک کی بادشاہوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ بادشاہوں والی جندہی گزار ہے اور ان کا حشر بھی بادشاہوں کے ساتھ ہو بلکہ کیا چاہتے تھے بلکہ نہ يحبو بلکہ وہ چاہتے تھے اَنْ يَمُوتَ مَوْتَ عَبْدٍ کہ وہ مرے ایک بندے کی موت کی طرح ایک اللہ کا بندہ ہو عبدن بندہ ایک بندے کی موت کی طرح وہ مرے وَيُحْشَرَ معَ السَّالِحِينَ اور انہیں اٹھایا جائے نیک لوگوں کے ساتھ وَيُحْشَرَ ان کا حشر ہو نیک لوگوں کے ساتھ وَقَانَ دُعَاءُ يُوسفَ اور یوسف علیہ السلام کی دعایتی رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْذِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوُ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ قرآن الكریم کی آیت ہے رَبِّ اے میرے رَبْ قَدْ آتَيْتَ ٹھیک ہے فعل ماضی پر قد آیا ہے آتا یوتی سے واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے کہ بے شک آپ نے دی ہے نی مجھے من الملکی بادشاہت ٹھیک ہے عربی میں من لگا کر بھی جو ہے اس طرح یوز کر لیتے ہیں کہ آپ نے مجھے بادشاہت دی ہے وَعَلَّمْتَ اور آپ نے سکھائی ہے نی مجھے من تأویل الْأحادیث باتوں کی تعبیر تعویل تعبیر احادیث مطلب گفتگو اور آپ نے مجھے باتوں کی تعبیر بھی سکھائی ہے فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ فَاطِر مطلب خالق پیدا کرنے والا اصل ہے یا فاطِرَ السَّمَاوَاتِ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے انت ولی آپ میرے ولی ہیں دوست ہیں ٹھیک ہے فِد دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں تَوَفَّنِ تَوَفَّا يَ تَوَفَّا تَوَفِّيًا ٹھیک ہے اس کے معنی آتے ہیں وفات دینا تَوَفَّ فِعْلِ اَمْرِ کہ وفات دے نی مجھے مسلمن مسلم کی حالت میں یعنی مجھے موت دے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں وَالْحِقْ اور شامل کر دے الحق کے معنی شامل کرنا الحق فعل امر ہے اور شامل کر دے نی مجھے بسالحین نیک لوگوں کے ساتھ وَتَوَفَّا هُلَّهُ مُسْلِمًا یہ توفہ فعل ماضی ہے اور اللہ تعالی نے ان کو وفات دی مسلمان ہونے کی حالت میں وَالْحَقَ اور اللہ تعالی نے جوئن کر دیا ملا دیا ہوں ان کو بِآبَائِهِ ان کے باپ دادا کے ساتھ کون کو نے وہ عبراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُب عبراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُب کے ساتھ ان کو شامل کر دیا صل اللہ علیہم اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے وَعَلَى نَبِيِّنَا اور ہمارے نبی پر رحمت نازل فرمائے وَسَلْلَمَا اور سلامت نازل فرمائے تو یہ ہمارا سبق نمبر پچیس مکمل ہو گیا اور یہاں پر ہمارا جو پہلا جز ہے وہ بھی ختم ہو گیا دیکھئے یہ دوسرا جز ہے قصص النبیین کا یہ دوسرا جز ہے تو ہمارا پہلا جز مکمل ہو گیا یہ بیسک لیول میں آتا ہے یہاں سے اگر ہم ابھی پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ لیول بہت زیادہ گریڈ ہو جائے گا تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے آپ ویٹ کیجئے نیکسٹ ویڈیو کا اور اس میں دیکھیں کہ ہم آگے آپ کو کس لیول کا عدب پڑھائیں گے تو ہماری ویڈیو آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم عدب کو باقیدہ لیول وائز ہی پڑھائیں یہ پانچ حصے ہیں قصص النبیین کے پانچ کے پانچ کا ہم انشاءاللہ ترجمہ اپلوڈ کریں گے لیکن اس کا ایک لیول ہے اس کا ایک وقت ہے اسی وقت ہم اس کو اپلوڈ کریں گے تو آج کی ویڈیو مش اتنا ہی ملتے ہیں انگری ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے